اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ لوگ کا رمضان کیسے گزر رہا ہے امید ہے خیریت سے گزر رہا ہوگا آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کر آئے ہیں میک این فریز کی اور یہ ہے بیف کے شامی کباب تو یہاں پر ہم لوگوں نے دو کلو کے مطابق بیف لیا تھا بغیر ہٹی کے آدھا کلو چنے کی دال لی تھی گرم مسالے لیے تھے تھوڑے سے ایک ایک چمچ کے مطابق اور ایک پیکٹ ہم نے شامی کباب مسالہ لیا تھا اچھا سب سے پہلے ہم نے پانی ککر میں ڈال کے اس میں بیف چنے کی دال ثابت مسالے گرم مسالے اور ایک پیکٹ شامی کباب مسالہ بھی ڈال لیا تھا اور اس کو ہم نے ککر کو جو ہے چالیس سے پینتالیس منٹ تک ہم نے اس کو پریشر دیا اچھا پینتالیس منٹ بعد اب ہم نے ککر جو ہے وہ اوپن کر لیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمارا گوش جو ہے وہ گل چکا ہے دال بھی گل چکی ہے لیکن پانی اس میں موجود ہے اب اس پوائنٹ پر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم پانی خوش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو جو شامی کباب کا مکسچر ہے اس کو میش کریں گے ککر کے اندر ہی اس کو الگ سے میش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہاں پانی خوش کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس کو میش کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں اب پانی کافی حد تک کم ہو چکا ہے اور مکسچر جو ہے وہ بھی میش ہو رہا ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے گھروں میں اس کو گھوٹالے کی مدد سے بھی آپ اس کو میش کر سکتے ہیں اچھا جی اس پوائنٹ پر اب جو پانی ہے وہ کمپلیٹلی خوشک ہو گیا ہے اور مکسچر جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب جب مکسچر جو ہے تھنڈا ہو چکا ہے یہاں پر تو ہم اس میں تین عدد انڈے جو ہیں وہ شامل کر رہے ہیں اس سے یہ ہے کہ اس میں سوفٹنس بھی آئے گی اور یہ کباب جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں یہ دیکھیں اب صاف ہاتھوں کی مدد سے آپ نے ان کو اچھے سے آپس میں مکس کر لینا ہے اس طرح سے مکسنگ کرتے رہنا ہے آپ نے اور یہاں پر اب ہم لوگ نے ایک صاف جگہ پر جو ہے وہ ایک پلاسٹک شیٹ رکھ لی تھی اب ہم نے مکسچر رکھ لیا اور اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے ہی پھیلائیں گے کیونکہ اب ہم نے اس کی کباب بنانے شروع کرنے اس وجہ سے ہم نے ایک کٹر لیا ہے اس کٹر سے ہم لوگوں نے کباب جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اچھا اس میں گوشت کی چونکہ ریشیہ تھے اس وجہ سے ہم لوگوں نے ایک میٹیریل اٹھایا ہے کٹر کے اندر اس کو فکس کیا ہے اور فکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایزا کباب جو ہے وہ نکال لیا یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگوں نے ایک ایک کر کے اس طرح سے یہ کباب جو ہے ٹرے میں رکھتے جائیں گے اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم نے کباب جو ہیں وہ ریڈی کر لیے تھے ہمارے کباب ریڈی ہیں ہماری ریسپی کو گھروں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ آپ سب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ